جی دوستو ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا صدو موسے والا کی بیوگرافی ان کا جو ریل نیم ہے وہ شبدیب سنگ صدو ہے اور ان کا نک نیم جو ہے وہ صدو موسے والا یا پھر موسیہ والا ہے ان کا پروفیشن سنگر لیلکس اور موڈل ہے یہ فیمس ہیں سنگنگ دا سانگ سو ہائی ان کا فیمس بہت زیادہ فیمس جو ہے وہ سانگ ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ بہت فیمس ہوئے تھے اب بات کرتے ہیں ان کی فیزیکل سٹیٹس کی ان کی جو ہائٹ ہے وہ سکس فیٹ ون انچز ہے ان کا جو ویٹ ہے وہ ایٹی فائیو کیجی ہے بوڈی میرمیٹس کی بات کریں تو ان کی جو چیسٹ ہے وہ فورٹی فور انچز کے ہیں ان کی جو ویسٹ ہے وہ تھرٹی ٹو انچز کی ہے ان کے جو بائی سیپس ہیں وہ فورٹین انچز کے ہیں ان کا آئی کلر اور ہیر کلر دونوں ہی بلیک ہے اب بات کرتے ہیں پرسنل لائف کے بارے میں تو ان کی جو date of birth ہے وہ 11 جون 1993 ہے تو 2020 میں جو ان کی age بنتی ہے وہ 27 years بنتی ہے ان کا birth place village موسے والا میں ہوا تھا جو کہ پنجاب انڈیا میں ہے اب اگر بات کریں star sign کی تو ان کا star sign جیمنی ہے ان کی جو nationality ہے وہ بالکل انڈیا ہے ان کا hometown village موسے والا مانسا پنجابی ہے اور اگر بات کریں college کی تو انہوں نے گروہ نانک دیو انجینئرنگ college لدھیانہ سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور اگر بات کریں educational qualification کی تو انہوں نے electrical engineering میں degree حاصل کی ہے انہوں نے اپنے debut جہاں وہ 2016 میں as a lyrics license song کے لیے کیا تھا اور اگر بات کریں singing duets debut کے لیے تو انہوں نے belong کردہ with grace actor کے ساتھ جو ہے یہ song جو ہے وہ اس میں debut کیا تھا parents کی بات کریں تو ان کے جو father ہے اس کا نیم بھولا سنگھ صدو ہے ان کی جو mother ہے اس کا نیم جو ہے وہ چرنکور صدو ہے ان کی جو mother ہے چرنکور صدو یہ village موسا کی سرپنچ بھی ہیں اب اگر بات کریں siblings کی تو ان کے بھائی کا نیم گرپید صدو ہے ان کا religion جو ہے وہ سکھ ہے caste کی بات کریں تو ان صدو موسے والے کی جو caste ہے وہ جات ہے اب اگر بات کریں hobbies کی تو playing musical instruments driving shopping یہ ان کے hobbies ہیں controversy کی بات کریں تو ان کے بہت ہی famous جب وہ controversy ہوئی تھی اور بہت زیادہ social media پر وائرل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بہت ہی close friend تھے کرن اوجلا جنہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے جب کچھ songs تھے جو release date پہ ہی ان کو release کیا جانا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا تھا اس کا جو ہے release date سے پہلے ہی اس کو leak کر دیا تھا جس کی وجہ سے صدو موسے والا جب بہت ناراض ہوئے تھے اور ان کے درمیان جو war of words ہوا تھا یہ جو ہے ایک طرح ان کے درمیان جب بہت famous جب وہ controversy ہوئی تھی اب بات کرتے ہیں صدو موسے والا کی favorite things کی بارے میں ان کا جو favorite food ہے وہ butter chicken اور راجمہ ہے ان کا جو favorite actor ہے وہ دلجید دوسانج ہے ان کا جو favorite singer ہے وہ کلدیپ مانک ہے ان کا جو favorite color ہے وہ black red اور blue ہے ان کا favorite brand جو اگر بات کریں تو ارمانی جو ہے ان کا favorite brand ہے favorite supports کی بات کریں تو ان کو football بہت زیادہ پسند ہے marital status کی بات کریں تو unmarried ہیں affair girlfriend اس طرح کے ابھی تک کوئی news جو ہے وہ سامنے نہیں ہے صدو موسے والا جو ہے ایک گاؤں موسا میں پیدا ہوئے تھے جس سے انہوں نے انسپائر ہو کے اپنے ان کے ساتھ جو ہے وہ صدو موسے والا لگا دیا اب اگر بات کریں تو انہوں نے جو فوق سینی میں ہیں جب یہ پانچمی کلاس میں تھے تب ہی انہوں نے جو ہے وہ گانا شروع کر دی تھی دوہزار پندرہ میں جب انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تو انہوں نے ایک بہت ہی پاپولر پنجابی لیلکس کو اپروچ کیا لیکن وہ انہیں جو ہے بار بار اکسیوز دیتے رہے اور ان کو جو ہے سونگ نہ دیا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے سونگ کے لیے بلکہ خود ہی ایک اچھے لیلکس بنیں گے اپنی کالیج کی سٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دوہزار سولہ میں کینرہ چلیں گے مزید سٹڈی کے لیے اور ساتھ ساتھ سونگ لکھنے کے لیے بھی اس کے بعد یہ کنسیڈر کرتے ہیں جو چنی بنکا ہیں ان کو اپنے گارڈ فاردر کیونکہ انہوں نے ان کو انٹروڈیوز کرویتا پنجابی میوزک انڈسٹری میں انہی کی وجہ سے وہ آج دنیا میں جانے جاتے ہیں اب اگر بات کریں دوہزار سولہ میں انہوں نے اپنے کیریر کا آغاز کیا دیب جندو اور کرن اوجلا کے ساتھ اس کے بعد اگر بات کریں تو ان کا جو ڈیبیو سونگ تھا اس دی لیلکس تھا وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نینجا تھا جو کہ ورلڈ وائٹ ہٹ ہوا اس کے ساتھ پھر انہوں نے بہت سے گانے پنجابی سونگ لکھے بھی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی سونگز ہیں وہ سپر دوپر ہٹ ہوتے ہیں سیدھو موسے والے نے بہت سے پنجابی سونگ لکھے بھی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی سونگز ہیں ان میں ملینز میں ویوز آتے ہیں اور لوگ ان کے سونگز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے مشہور سونگز میں رینگ روور دنیا جی ویگن ڈارک لور اس طرح کے کچھ سونگز جو ہے وہ شامل ہیں دوہزار سترہ میں ان کو بہت زیادہ پاپولارٹی ملینے جی ویگن اور سو ہائی سونگ کی وجہ سے ان کے جو ہے اپروکسیمیٹلی آٹھ سونگ جو ہے پہلے ریلیس کر دیا گے تھے ریلیس ڈیٹ سے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں ایک سونگ جسٹ لیسن ایک سونگ جو ہے وہ گیا تھا جو کہ سپیشلی انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اپنے ہیٹرز کو دوستو یہ تھا کہ اگر آپ ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند نہیں تو چینل کو ضرور سبسکراب کریں اور اگر آپ کی سی بھی سیلی بیٹی کی بیانگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بٹھائیں تھیکس فور وچنگ